جیسا سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کڑا ہوں اس کے بیان پر مافی مانگنے والے بزدل ہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے صحافیوں سے آج انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی اڈیالہ جیل میں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی خان صاحب نے کہا کہ آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پیغام بھیجا کہ بائیس اگست کا جلسہ منسوق کریں سپتمبر کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ہمیں دی تھی اور آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں یہ سامنے ایکشپیس نیوز کی آپ ہیڈلائن دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے اندر یہ پوری تفصیل ریپورٹ ہوئی بھی ہے میں نے چھے پارٹی رینماوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی وہ جو انگیجمنٹ کی پولیسی تھی اور خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم صرف بات کریں گے اور آپ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے چھے بندے بات کر دے وہ تو ان کی پولیسی ہے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو اور کسی سے بات نہیں کرنی تو چھے بندے ایسے تھے جن کو انہوں نے اجازت دی بھی تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں یہ رابطے کس ساتھ تک آگے گئے اور کس ساتھ تک کامیاب ہوئے میرا نہیں خیال کوئی زیادہ کامیاب ہوئے ادربائی صورتحال اس نحج پہ نہ پہنچتی اچھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی کسی کو بات چیز سے نہیں روکا ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سبتمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے علی امین گنڈاپور کو کل رات کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے ایک صوبے کے بزریالہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر آتا ہے خان صاحب سے یہ ایک ساپی نے کوئسٹن کیا کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ مناسب نہیں ہیں بغاوت کا تاثر آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ہم نے کون سی بغاوت کی ہے خان صاحب کا یہ کہنا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کڑا ہوں علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رینما جو ہے وہ مافیاں مانگ رہے ہیں یہ بھی خان صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا تو اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیان پر مافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے پہلے ہی بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے فیصل وارڈا صاحب کس کے ماؤت پیس ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے یہ بھی خان صاحب نے کہا یہ بھی خبر ریپورٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ ارچہ شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کریں سب سامنے آ جائے گا فیصل وارڈا میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ آپ کی میں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرواؤں گا حکومت کی آئی ایم ایف سے ڈیل کا بھی علم نہیں مطلب خان صاحب نے کہا کہ وہی جو اس وقت ایکنومک سیچویشن ہے اور جو صورتحال اور حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں کہ جناب وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہو رہا کیا ہے ایکنومک صورتحال کو کیسے بہتر کرنا ہے دوسری جانب گزشتہ روز جن رہنماؤں کو گرتار کیا گیا تھا اب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شیخ وقاس اکرم صاحب کو زین قریشی صاحب کو حمد ڈوگر صاحب کو شعب شاہین صاحب کو شیرف ظلمروت صاحب کو ان سب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ کافی نارے بازی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک وہ پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات ہوں گی اور آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جناب معاملے کو دیکھیں کیسے ایسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا اور گزشتہ راج جب سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے سپیکر صاحب نے آڈونڈ نو اس وقت کیوں نہیں فوراں نوٹس لیا اب کیوں نوٹس لے رہے ہیں اور اچھی بات ہے جو وہ نوٹس لے رہے ہیں کیونکہ اس کو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کہا جا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کا نو مہی ہے یہ سارے پیانات چل رہے ہیں اچھاکزئی صاحب نے وہاں پہ جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کسی پاگل کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جمہوریت آروں سے کھیلے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بے ایمان کہا اپنی سپیچ کے دوران پارلیمنٹ کے اندر جس کے اوپر تھوڑی سی قالبن رانہ تنویر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اور تھوڑی تلخی بھی ہوئی اچھا ایک اور جو خبر ہے خبر یہ ہے جناب کے جو جج ہمائیوں دلاور تھے آپ کو یاد ہوگا توشا خانہ کے پہلے مقدمے میں جس طریقے سے انہوں نے امران خان کو سزا سنائی وہ بڑی کانٹروورشل پروسیڈنگ سی جس طریقے سے وہ مقدمے کو لے کے چلے اب ہمائیوں دلاور ان کے اور ان کے والد کے وارنٹ گفتاری جاری کر دئیے گئے ہیں جی انٹی کرپشن جو ہے میکوہ خائبر پختون خواہ کا اس نے یہ جناب وارنٹ گفتاری جاری کیے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی سرکاری زمین پر قبضے کا معاملہ ہے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو وہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں وہ تحقیقات میں اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں تو ادھر ہی ختم ہو جائے گا اور اب جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے انتظار حسین پنجو تھا جو عمیدان خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہ شیئر کیاوا ہے ہمائیوں دلاور اور ان کے والد کی کے گفتاری وارنٹ جو ہیں وہ جاری اور ساٹھ یہ وارنٹ گفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں اس میں وہ لکھاوا ہے سارا جو along with the complete record present and submitted an application for issues of وارنٹ against the accused جو اور اس میں پورا مقدمہ ہے ساری اس کی تفصیلات لگئے ہیں یہ سامنے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں وارنٹ کے ان کے وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے یہ جو دستاویز ہے تو یہ جناب صورتحال خیبر پختونخواہ میں علی امین صاحب تو واپس چلے گئے ہیں لیکن تلخی کافی زیادہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جناب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نامناسب ہے کچھ حکومتی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ رد عمل ہے جو طریقہ کار تھا عمران خان صاحب کی جماعت کا ان کے لوگوں کا اس کا یہ رد عمل آیا اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پیش کیا گیا ہے غالباً ان کو دہشتگردی کے جم قدمات ہیں ان کے اوپر اب ایک طرف ملک میں دہشتگردی ہو رہی ہے کیا یہ تحریک انصاب کے رہنماؤں دہشتگرد ہیں یا کوئی بھی سیاستدان یا وقیم جو ہوتا ہے وہ دہشتگرد ہوتا ہے تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے پر انفرچنیٹلی یہ ہوتا ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا اب بھی ہو رہا ہے اور ابھی بھی جو ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ شاید دہشتگردی کی دفعات بھی ہیں کیونکہ خبر یہ ہے کہ یہ رہنماؤں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ دھرج ہوا ہے کچھ پاکستان تحریک انصاب کے رہنماؤں کے خلاف یہ معاملہ بھی جلدی کلیر ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ جناب کون کون سی انہوں نے دہشتگردی کی ہے یا نہیں کی ہے مقدمے میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے اچھا جی وی پی اینس کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک میں وی پی اینس کو بلوک نہیں کیا جا رہا آپ کو پتہ کہ بہت سارے جو بزنسز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں بینکنگ سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں آکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہ اس طرح کے بزنسز وی پی این لگا کے استعمال کرتے ہیں جو ایک کمپنی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے یا نیو یورک میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا بیک آفیس جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو انہوں نے وی پی این لگایا وی لندن کا یا نیو یورک کا تو اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ بلوک ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ استراب ہے اس حوالے سے اور انٹرنیٹ کی جو سپیٹ سلو ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب جناب پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے کہ جی وی پی اینس آر نوٹ بینگ بلوکٹ ان دہ کنٹری وی پی اینس کو بلوک نہیں کیا جا رہا اور یہ جو رومرز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ ٹین وی پی این ہیں انڈیپینڈنٹ ایک وی پی این ریو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں روان برس جو فروری کے مہینے کے بم سے ایک سو اکتیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے وی پی این کے استعمال میں وہی جو ایکس کو بند کر دیا جا تھا اس کے بعد لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی کنفیوجن ہے ہر سطح پہ کنفیوجن ہے پی ٹی اے کہہ رہی ہے جناب ہم بلوک نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انڈرنیٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوک ہو رہا ہے اور یہ ساری کنفیوجن کیوں آرائز کر رہی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے وہ جو ایکس کو بند کیا ہوا ہے انڈرنیٹ کو جو سلو کیا اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سلو نہیں کیا فائبر آپٹک جو کیبل ہے اس کا مسئلہ ہے پر in all یہ میرے خیال میں ریفلیکٹ ویل فور دی گورنمنٹ جس قسم کے حالات ہیں اور جس قسم کی سیٹویشن ہے اور پھر اس طرح کی جو خبریں اور باتیں ہیں کوئی اسیملی کے سپیکر نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا اب دیکھتے ہیں جناب وہ کیسے مقدمہ درج کرواتے ہیں اور کس کے خلاف کرواتے ہیں مقدمہ درج اور جو جج ہمائیوں دلاور والی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے وہ بھی جنگ نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سرکاری رازی پر مبینہ قبضے کا کیس جج ہمائیوں دلاور کے وارنٹ جاری اور اس میں نے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ جج ہمائیوں دلاور کے بھائی والد اور ریجسٹرار کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ محکمہ انٹی کرپشن نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں اس معاملے میں حکومت کو کرونوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے معاملے خصوصی انٹی کرپشن جو ہے خبر پختنخواہ کے مسادق عباسی صاحب انہوں نے کہا کہ سپیشل جج ہمائیوں دلاور اور ان کے تین بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہے مسادق عباسی کا کہنا ہے کہ انٹی کرپشن نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں ملزوان نے جالی اندراج سے زمین اپنے نام کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج ہمائیوں دلاور ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹیو ہیں تو جناب ایک جج صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ بینہ طور پر جنگ نیوز اس کو ریپورٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف چلتا ہے تو یہ ساری کچھ ڈیٹیلز تھی اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you very much